ایم ڈی کیٹ ان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نیشنل ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا اس کا فائنل ڈیسین آ چکا ہے اور یہ ڈیسین بہت سی سٹوڈنٹ کی توقعات کے برعکس ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی لاست ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ بھی امید نہ رکھیں تو ہائی کورٹ نے آج فائنل ڈیسین دے دیا ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ریکنڈکٹ کے حوالے سے کیس تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم کو ایم ڈی کیٹ لیکیج کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت نہیں ملی ہے اس لیے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریکنڈکٹ کے حوالے سے جو کیس تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے اور جو اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کو ایف آئی اے سارے ثبوت دے گی لیکیج کے حوالے سے لیکن اس میں لکھا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے ابھی تک لیکیج کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں دیا اس لیے ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک نہیں ہوا جو چیز سرکولیٹ کر رہی تھی وہ فیک تھی یعنی کہ ایف آئی اے نے بھی لیکیج کے حوالے سے کوئی بھی ثبوت نہیں دیا ابھی تک تو جو ریکنڈکٹ کا کیس تھا وہ بہت حد تک یعنی اسلامباد ہائی کورٹ سے تو وہ ختم ہو گیا ہے اور ایف آئی اے نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیا سیندھ ہائی کورٹ والے جو جبران صاحب تھے وہ بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ ایف آئی اے سیندھ ہائی کورٹ کو ثبوت دے گی اور ایم ڈی کیٹ کا پیپر ریکنڈکٹ ہوگا لیکن ایف آئی اے نے تو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ بھی اپنا بیان جمع نہیں کریا یا لیکیج کے حوالے سے تو جو سیندھ ہائی کورٹ میں ریکنڈکٹ کا کیس ہے وہ بھی کافی حد تک ریکنڈکٹ کے چانسز کم ہو چکے ہیں اور سیندھ ہائی کورٹ میں سیندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیئن سولان دسمبر کو ہے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے ریکنڈکٹ کے حوالے سے یا گریس مارس کے حوالے سے اس کا ڈیسیئن سولان کو ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ کو انفارن کر دیں گے اگر ویڈیو اچھے لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبکریپ کریں اللہ حافظ